اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ رویوں پر مبنی شخصیت کے کتنے اقسام ہیں اس کا جو تفصیلی نظریہ پیش کیا تھا وہ یونگ نے کیا تھا اس نے رویوں پر مبنی شخصیت کی تین اقسام بیان کی تھی پہلی ہے انٹرو ورین دوسری ایکسٹرو ورین تیسری ایم بی ورین پہلے ہم بات کریں گے انٹرو ورین کی ایسے افراد جن کی تمام دلچسپیاں اپنی ذات تک محدود ہوتی ہیں اپنے آپ میں گم رہتے ہیں اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں کم گو ہوتے ہیں تنہائی پسند ہوتے ہیں اور سماجی تقریبات سے گریز کرتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں اور زیادہ تر افسردہ رہتے ہیں اس کے بعد دوسری ہے ایکسٹرو ورین ایسے افراد جن کی دلچسپیاں خارجی دنیا میں زیادہ ہوتی ہیں ذاتی دفع پرات کی اہمیت نہیں دیتے ملنسار فراغ دل دوستانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں ہن سموک ہوتے ہیں سماجی تقریبات میں شوق سے شرکت کرتے ہیں اور خوشباش رہتے ہیں انہیں ایکسٹرو ورین کہا جاتا ہے تیسری ٹائپ ہے ایم بی ورین یونگ نے شروع میں شخصیت کی صرف دو اقسام پیش کی جس پر اعتراضات کیے گئے تمام لوگ مکمل طور پر انٹرو ورین یا ایکسٹرو ورین نہیں ہوتے اس نے بعد میں خود بھی تسلیم کر لیا کہ بہت کم تداد میں ایسے افراد ہیں جو مکمل طور پر دونوں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھتے ہیں ایسے افراد عموماً غیر معمولی ہوتے ہیں جن میں سے اکثر بات میں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں اس لئے اس نے تیسری قسم بھی مطارف کرائی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں رویوں کے اثرات پائے جاتے ہیں ایسے افراد حالات اور ماحول کے مطابق مختلف رویوں کا اظہار کرتے ہیں وہ کبھی ایکسٹرو ورین اور کبھی انٹرو ورین والا رویوں اپناتے ہیں گویا ایسے افراد اپنے آپ کو صورتحال کے مطابق ٹھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس سے ریلیمنٹ کوئی اور کوئیسٹن آپ کے مائنڈ میں ہو تو ضرور پوچھئے گا شکریہ